اسلام علیکم ورحمت اللہ یہ تو یہ ہے آیہ صوفیہ کی بیڈنگ آیہ صوفیہ مسجد جو عیسائیت کا کعبہ کہلاتا تھا کہ سمجھ لیجئے سو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مبارک کے تقریباً آس پاس کا بنا ہوا ہے اور بہت پرانا ہے تینہ چودہ سو سال ہو گئے سو یہ اسطنبول آج کے دن 29 مئی کو 1453 اسمی میں فتح ہوا اور عیسائیت کی جو عمارت تھی وہ زمین بوس ہو گئی اور یہ چشمہ ہے سلطان احمد چشمہ کے ساتھ تو کافی سرائے ہیں محل سو آئیے دیکھتے ہیں اندر سے آئے سوفیہ یہ جی تاریخی چشمہ سلطان ہے یہ تو کافی پیلیس اور یہ رہا ہے آیا سوفیہ یہ جی آیا سوفیہ کے سائیڈ میں گلی اس کے منشن بنے ہوئے ہیں آیا سوفیہ منشن اس کے لئے ہیں کچھ معلوم نہیں یہ وہ گلی ہے اور یہ دیوار ساتھ ساتھ آیا سوفیہ کی یقینی طور پر یہ منشن کا کچھ نہ کچھ تو خاص ہے یہ ساتھ ساتھ یہ ایک پانی سے ایک پورشن نظر آ رہا ہے سبیل کہہ لیجئے یہ جی آیا سوفیہ کی انٹری ہے کیا مسلمان کیا کافر سب ہی دیکھنے جا رہے ہیں یہ سب یہ انٹری گیٹ ہے اور رشو اندازہ کریں کتنا ہے سو ابھی مرخل ہے ہمیں اوپر سے لمبا چکل دیکھ کر آنا ہوگا یہ جناب آیا سوفیہ کے قریب کا علاقہ ہے لاس ٹائم یہاں پہ قریب ہی میں تھیرہا تھا دنیا بیٹھا ہوئی ہے اور ہر ملک کا آدمی بتا نہیں کتنے ہی ملکوں کے لوگ پچاسی ملک کے لوگ میں ہم موجود ہوں گے یہ آیا سوفیہ کی انٹرنس ہے اور یہ رہا آیا سوفیہ ایک عظیم و شان عمارت ہے یعنی عمارت کی جو کنسٹرکشن ہے وہ اپنی طرف دیکھے پل کرتی ہے یہ ہے آیا سوفیہ اس کو بڑا اہمیت آج بھی یہ عیسائیوں کے لیے بہت زیادہ پورکشش ہے آج بھی یہ اس کو بڑھ اپنے لیے سیکرٹ مانتے ہیں بلکہ میں چند دن پہلے کی نیوز ہے کہ یہاں سے دیواروں کو کھرچنا شروع کیا عیسائیوں نے تو وہ شاپر میں ڈال کر لے کے جانے لگے تو اس پرکششن نے پابند ہی لگائی ہے یہ ہے جس کی انٹرنس اور انٹرنس یہ وضو کے جگہ بنی ہوئی ہے اور یہ پیچھے اس کی عمارت ہے پوری یہ رہی عمارت یہ جی آیا صوفیہ کی ایک اور رکھ سے تصویر یہ ٹامز ٹامز ہیں یہ رہا آیا صوفیہ یہ رہی جی انٹرنس انٹرنس گیٹ کی آپ دیکھیں کسی زیادہ پاورپل انٹرنس گیٹ یہ انٹرنس گیٹ اس طرف سے اندر جاگتے ہیں دیکھتے ہیں کیا ہے میں نے یہ رہی جی اس کی ایک انٹرنس یہاں سے پھر آگے پھر اور دروازے ہیں میں کچھ اس کی انفرمیشن لکھی ہوئی ہے پھر اندر جائیں گا یہ جی اس کی دوسری انٹرنس پھر ایک کوریڈور میں آتے ہیں جی تو آپ رش کا اندازہ لگائیں کیسے ہے اللہ حافظ یہ جی آیا صوفیہ آیا صوفیہ کی حسد عظیم و شان بلک بنی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ نے توفیق اطاف فرمائی جو کنورٹ کیا جا سکے میرے چھر ازدان اس وقت یہاں پر عیسائی کیا یہودی کیا مسلمان کیا ہندو کیا سب ہی داخل اندر خیر اللہ تعالیٰ جتنے بھی اس مسئل داخلوں سب کو نماز پڑھنے کی اور ایمان کی توفیق اطاف فرمائے ایمان اطاف فرمائے یہ ہے جی آیا صوفیہ علی رضی اللہ تعالیٰ کا نام عمر رضی اللہ تعالیٰ ہو یہ اوپر سے ہے یہ اس کا میریل گمبت جو ہے اس پر یہ کچھ نشان ابھی باقی ہیں جیسے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں نا یہ مٹا دیا گیا ہے یہ اس کا میمبر ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اسم مبارک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کا نام اس طرف عبداللقر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کا نام ایک چبوترہ ہے یہ میمبر ہے خطبے کے لئے یہ آئے صوفیہ کا ممبر اور اس کا جو محراب کی جگہ ہے یہ وہ ہے اس طرح سے آپ نے یہ کتنا خوبصورت بنا ہوا خوبصورت ہی مہارت ہے پاہل میری دعا ہے کہ اس مسجد میں آئے ہوئے تمام کفار کو اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے اور ایمان کی توفیق عطا فرمائے اور تمام مسلمانوں کی مفرد فرمائے جو جو اس مسجد میں آئے ہیں یا آئیں گے یا آتے رہیں گے اللہ تعالیٰ ان سب کو ہدایت عطا فرمائے اور ایمان عطا فرمائے اور ان سب کی مفرد فرمائے بشمول میرے آمین یورب العالمین کیونکہ اس مسجد میں کافر عیسائی ہندو یہودی تقریباً ہر مذہب کا آدمی موجود ہے سو یہ ہے آیا صفیہ اب میں کہاں سے دوں گا ایکزٹ رش یہاں پر شدیب نے کہا ہی ہے مجدل